شے مسیح کی اور شے مسیح کی اور قدرت کے لئے خداون خدا کا شکر کرتے ہیں آپ تمام سننے والوں کی زندگیوں کے لئے اور دعا یہی ہے کہ خدا آپ سب کو اپنے قوی ہاتھ سے بڑھ کر دے اور آپ ہمیشہ یہوا خداون کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کے پاک نام کو جلال دیتے رہیں پیارے بچوں باپ اپراہام کی زندگی کے بارے میں آج کل ہم سیکھ رہے ہیں اور آج ہم اس عبدی احد کے بارے میں جانیں گے جو خدا باپ نے اپنے دوست ابراہام کے ساتھ باندھا اور اس نشان کے بارے میں جو خداون خدا نے اپنے بندہ اور اس کی نسل کو دیا مگر سب سے پہلے دعا دعا سے آغاز کرنا ضروری ہے تاکہ آج ہم جو کچھ بھی سیکھیں وہ پاک روح کی تحریک اور مدد سے ہو Please bow down your hearts and your heads and take a reverent posture and Daniel will lead us in prayer Let us pray together Dear Heavenly Father We thank you for all your love and protection Thank you for your son Yeshua Hamashia and the inspiration of your Holy Spirit Dear Lord As we have gathered together on this Sabbath day please bless each one of us and give us your wisdom to understand from your Holy Word Please stretch out your right arm upon those who are not well or need you in the time of trouble Please look after all of us and use us for your glory In the name of Yeshua Mashiach I ask and pray Amen پیدائش اس کا سترواں باب اور اس کی تیسری آیت سے پانچویں آیت تک تب عبرام سر نگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تُو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر عبرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام عبرہام ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ تیرا دیا ہے آمین Genesis chapter 17 پاک گروہ کا پہرا ہر سوچھایا ہے وہ آیا ہے یسو آیا ہے پاک گروہ کا پہرا ہر سوچھایا ہے وہ آیا ہے یسو آیا ہے خدا بند اپنے لوگوں میں آیا ہے اب دی جیون دینے کو حالیلویہ سچی خوشی دینے کو حالیلویہ اپنی جیون دینے کو سچی خوشی دینے کو اس نے سارے انسانوں کو اپنے پاس بلایا ہے وہ آیا ہے اس نے سارے انسانوں کو اپنے پاس بلایا ہے وہ آیا ہے خدا بند اپنے لوگوں میں آیا ہے اندھی آنکھیں دیکھیں گی حالیلویہ مردہ روحے جاگیں گی حالیلویہ اندھی آنکھیں دیکھیں گی مردہ روحے جاگیں گی زندگی میں امیدوں کی شمہ کو جلایا ہے وہ آیا ہے زندگی میں امیدوں کی شمہ کو جلایا ہے وہ آیا ہے خدا بند اپنے لوگوں میں آیا ہے چھولی پہ وہ موہا ہے حالیلویہ وہ ہی پیار کرستا ہے حالیلویہ چھولی پہ وہ موہا ہے وہ ہی پیار کرستا ہے جان بیدی کلوری پہ خون بھی بہا آیا ہے وہ آیا ہے اے جان بیدی کلوری پہ خون بھی بہا آیا ہے وہ آیا ہے خدا بند اپنے لوگوں میں ستویں باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابراہم 99 برس کا تھا 99 years old جب خداوند اس کو نظر آیا بچو پچھلے سبت کو ہم نے سیکھا کہ جب خداوند خدا نے ابراہم کو اپنے باپ کا گھر چھوڑنے کا حکم دیا تو وہ پچھتر سال کا تھا 75 years old اور اب وہ 99 سال کا ہے 24 long years چوبیس سال ابراہم خداوند کے ساتھ وفادار رہا اور چوبیس سال کے بعد خداوند خدا نے ابراہم سے کہا کہ میرا اہد تیرے ساتھ ہے اور تو قوموں کا باپ ہوگا خدا نے ابراہم کا نام بدل کر ابراہم رکھ دیا نام کا خداوند کی طرح سے بدلا جانا بہت سگنفیکنٹ ہے یہ بہت اہم ہے یہ خداوند کی برکت اور اس کے فضل کا نشان ہے اور اسی بات کا ذکر ہم سطر میں باپ کی پانچ سے لے کر آٹھویں آیات میں پڑھتے ہیں جنسی 17 5-8 پیدائش اس کا سترمہ باپ پانچ سے آٹھ آیات اور تیرا نام پھر ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے اور میں تجھے بہت برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا اہد جو عبدی اہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کینان کا تمام ملک جس میں تُو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے گا اور میں ان کا خدا ہوں گا آمین یوہوہ خداون نے ابراہم سے عبدی اہد باندھا وعدہ کیا ابراہم کا نام بدلا گیا اور بچوں اس کے ساتھ ساتھی خداون نے ایک اور اہد کے نشان کا حکم بھی دیا جو کہ جسمانی تھا اور اس نشان کا ذکر ہمیں ستر میں باپ کی دسویں آیت میں ملتا ہے اور میرا اہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جیسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا خطنہ کیا جائے آمین باپ ابراہم اور اس کی نسل کو خطنہ کا سرکمسیجن کا نشان دیا گیا جو کہ ہر ایک میل چائل کے لیے تھا ہر ایک فرزند نرینہ کے لیے بچوں ابھی آپ چھوٹے ہیں شاید یہ سمجھ نہ سکیں لیکن یہ اہد ضروری ہے اور ہم بعد میں بھی بائبل مقدس کی سٹیڈی میں اس اہد کے بارے میں پڑھیں گے سو خداون کی اس ملاقات میں نہ صرف ابراہم کا نام بدلا گیا بلکہ خداون نے ابراہم کے نام کے ساتھ ساتھ ساری کا نام بھی بدلا اور خداون خدا نے ایک دھپا پھر ابراہم کو اولاد کی وعدے کے فرزند کی بشارت دی خداون نے ابراہم کو انسٹرکٹ کیا کہ وہ بیٹا جس کے ساتھ خداون اپنا اہد باندھے گا وہ اور کوئی نہیں بلکہ سارا سے پیدا ہوگا اور اس کا نام ازحاق رکھنا پیدائش اس کا سترمہ باب اور اس کی انیسویں اور بیسویں آیت تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کہ تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام ازحاق رکھنا اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا اہد جو عبدی اہد ہے باندھوں گا اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناوں گا لیکن میں اپنا اہد ازحاق سے باندھوں گا آمین باپ ابراہم آسمانی باپ کے حکم کو بجال آئے نینانوے برس کی عمر میں انہوں نے اپنا لونڈی حاجرہ کے بیٹے اسماعیل کا اور تمام مردوں کا ختمہ کروایا اور اٹھارویں باپ کا واقعہ بہت ہی خوبصورت ہے جہاں خداون خدا خود دو فرشتوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ابراہم کو ملنے آئے اور ابراہم اپنی جسمانی تکلیف اور کمزوری کے باوجود اپنے مہمانوں کی خدمت کرنے میں لگ جاتے ہیں اور سارا بھی جو کہ بزرگا ہے اپنے خاون کا ساتھ دیتی ہیں اور خداون اپنے وعدے کو ابراہم اور سارا کے ساتھ دہراتے ہیں کہ وہ موسم بہار میں موین وقت پر آئیں گے اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا سارا یہ سن کر اپنے دل میں ہستی ہے اور خداون اس کی ہسی کو ہی خوشی میں بدل دیتے ہیں پیارے بچوں کیا ہمارے رب ہمارے زندہ خدا کے لیے کچھ ناممکن ہے ہرگز نہیں وہ تو ناممکنات کا خدا ہے خداون نے اپنے اہد کے مطابق موین وقت پر جو کہ خداون کی بہار کی عیدوں کی طرف اشارہ ہے ازحاق کی برکت ابراہم اور سارا کو دی اور وہ اہد جو کہ برکت کا تھا فضل کا تھا باتشاہت کا تھا خداون نے آج تک قائم رکھا ہوا ہے آئیے ہم بھی باپ ابراہم کی طرح خداون کے وفادار اور فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں بنیں خداون آپ سب کے ساتھ ہوں آمین پورے دل سے کوئی جب بکارے تجھے پورے دل سے کوئی جب بکارے تجھے میرے یہ سنت موجود ہے 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 کوئی تجھے سنت موجود ہے اے میرے ناصری ہر قدم پر تو ہی رہنما تیری بوجہ کروں تجھ کو سجدے کروں تیرا نام ہی میری شفا اوپر ہے ستش تیری جس جگہ جس گھڑی اوپر ہے ستش تیری جس جگہ جس گھڑی میرے یہ سنت موجود ہے 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 پورے دل سے کوئی جا فکارے تو دے میرے یہ سنت موجود ہے جو بھی وعدیں کیے پورے ہو کے رہے تو ہے وعدوں کا سچا خدا تو میری زندگی تو میری ہر پشی تو ہی ہر پل میرا آسرا ہر گناہ کی دوا ہر مرض سے شفا ہر گناہ کی دوا ہر مرض سے شفا میرے یہ سنت موجود ہے 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 پورے دل سے کوئی جب پکارے تجھے میرے یسو تو موجود ہے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخشتے اور جیسا ہم اپنے قرآن کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرآن ہمیں معاف کر ہمارے ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا لیکن بادشاہ ہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تے رہی ہیں آمین اب یہوہ خداوند آپ سبوں کو برکت دیں اور آپ کو محفوظ رکھیں یہوہ خداوند اپنا چہرہ آپ سب پر جلوہ گھر فرمائیں اور آپ پر مہربان رہیں یوہ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کریں اور آپ کو سلامتی بخشیں خداوند یسول مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ اور تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے آمین جے مسیح کی ہر شے مسیح کی